عوض باللہ من شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کاسم علیک فرام لاریٹ گروپ آف سکول انڈ کالجز ملتان جیسا کہ ہم نے کلاس نائٹ کا یونٹ نمبر ٹو آن لائن کلاسز میں سٹارٹ کیا ہوا ہے پہلے ہمارے پاس کل ہم نے نمبر سسٹم اور اس کی ٹائسٹ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نے ہم انشاءاللہ کلاس نائٹ کا ٹاپک نمبر ٹو ہمارے پاس نمبر سسٹم کنورجن ہے ایک نمبر سسٹم سے ہم دوسرے نمبر سسٹم کی کیسے جاتے ہیں جیسا کل آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ سوڑا سٹی آؤٹ کر لیں آج ہم چلتے ہیں ہمارے لیکچز میں ہمارے پاس کیا ہے کس طرح نمبر سسٹم میں کنورجن کی جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہیں ایک نمبر سسٹم سے دوسرے نمبر سسٹم میں دو طریقہ کار ہیں ہمارے پاس جو ایک طریقہ کا specific کرے دوسرا specific کے لیے اب سب سے پہلا method ہمارے پاس division method ہے number one method کونس ہے division method division method use for the decimal to binary یہ decimal to binary convert کرنے کے لیے دوسرا ہمارے پاس method ہے sorry اس میں ایک decimal to binary decimal to hexadecimal decimal to hexadecimal جانے کے لیے ہم division method کو استعمال کرنے کے لیے جس طرح ہم LCM وغیرہ لیتے ہیں ابھی next دیکھیں گے دوسرا method ہمارے پاس ہے ویٹے ہی method میں ہمارے پاس کیا ہے digit کی position کو واضح کیا جاتا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس digit ہے تو ہمارے پاس 53 ہے 53 میں ہمارے پاس position دیکھیں گے 3 کے ہمارے پاس position 0 ہے 5 to position 1 ہے اس کو پھر multiply کریں گے another number system کو جو بھی ہمارے پاس دیا گیا ہوگا ویٹے ہی method use for the binary to decimal یہ binary to decimal convert کرنے کے لیے اور hexadecimal to decimal conversion کے لیے ہمارے پاس استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ next ہمارے پاس کس طرح ہم convert کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس number system conversion ہے we can convert a number from one number system to another in the following we discuss a conversion among the different number system ہمارے ہم discuss کرتے ہیں کہ different number system decimal to binary decimal to binary کیا ہے to convert a decimal number to binary اس کو ہمارے پاس ابھی پیچھے discuss کرتے ہیں decimal to binary جانے کے لیے ہم کیا کریں گے division کریں گے اس کے لیے تو ہمارے پاس بہت آسان سا طریقہ ہے کوئی بھی digit دیا گیا اگر 156 دیا گیا ہے 23 ہے 27 ہے 28 کوئی بھی digit directory اسے 2 سے divide کریں گے divide کرنے کے بعد اس کا جو بھی answer لے گا ہم اسے utilize کر لیں گے اب جس طرح یہ دیکھیں اس نے 256 کو کیا ہے اس کو 2 سے divide کیا ہے اس کے بعد 78 پہ complete divide ہونے بس 0 جو اس کا remainder بجے گا وہ ہم نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے کہ اس کے بعد آپ کی سوان یہ ہمارے پاس 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 آگیا 0 0 1 اب یہ ہمارے پاس آگیا اب اس بات کو آپ نے دھیان رکھنا ہے جب بھی ہم بائنری لکھیں گے ہم الٹی لکھیں گے نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر کی طرف ہم نے جانا ہے یہ arrow ہمارے بنا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے وہ نیچے سے اوپر کے طرف divide کریں گے جب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 اب یہ ہمارے پاس کیا 156 کی 0 اب اس کے پردال بھی کر سکتے ہیں ہم ویریفائیڈ کر سکتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ 156 کی بائنری ہے اس کو پروو میتھڈ بھی کہہ رہے ہیں پروو کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے اس کی ہم لوکیشن پھر وہی بات کہ ہم ویٹی میتھڈ کو استعمال کریں گے اس میں اب اب ہم کیا کہہ رہی گئے نہیں ویٹی میتھڈ کو استعمال کر کے decimal to بائنری ہی پہلے ہم نے کیا ہے اب ہمارے پاس کہہ رہیں گے بائنری ٹو ڈیسیمل جائیں گے بائنری ٹو ڈیسیمل جانے کے لئے میں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس ہم اس کی پوزیشن کو ویریفائیڈ کریں اس پہ 0 پہ ہمارے پاس کیا ہے اب 0 پہ پوزیشن 0 ہے 1 نہیں ہے اس کے بعد اس پہ 1 2 3 4 5 6 7 اب ہمارے پاس اس کی پوزیشن کو واضح کرنے کے پاس ہم اس کو کلکلیٹ کریں گے تو ہمارے پر رزالٹ آجے گا سمجھے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے بائنری ٹو ڈیسیمل بہتر ہمارے پاس اس نے آگے دیا ہوا ہے تو کلکلیٹ ہے بائنری ٹو ڈیسیمل نمبر سسٹم اس نے بیلوہ دیز بہتر ہیلپ آف ایک ایسیمپل اب اس نے ہمارے پاس سکسٹی فائی سوری ہمارے پاس اس نے 1 1 2 3 4 5 0 5 0 اس کے بعد 1 ہے اس کی بیس 2 ہے اب بائنری نمبر سسٹم ہمارے پاس آگے بائنری ٹو ہم نے ڈیسیمل کرنا اب اس نے کون سا میتھڑ یوز کیا پہلا میتھڑ تھا وہ کون سا سا ڈیویئن میتھڑ اب ہمارے پاس کون سا میتھڑ ہے ہمارے پاس ویٹے ہی میتھڑ ہے اب کیا کیا اب یہ دیکھیں اگر گوھر سے دیکھیں کہ اس نے سپیسیل کیا یہ ہمارے پاس 0 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 1 ملٹیپلائی بے 2 کی پاور 6 کون سی پیس ہم نے یوز کر رہے ہیں جو اس کے نیچے بیس دی گئی ہے convert to binary to decimal binary to decimal جاتے ہوئے ہمارے پاس binary واری بیس کو ہی یوز کیا جائے گا لیکن جب ہم decimal to binary جا رہے تھے تب بھی ہم نے کون سی binary کی بیس لیکن division method یوز کیا تھا اب ہمارے پاس کیا ہے 1 ملٹیپلائی بے 2 کی پاور 6 0 ملٹیپلائی بے 2 کی پاور 2 پلس 0 ملٹیپلائی 2 کی پاور 1 پلس 1 ملٹیپلائی بے 2 کی پاور 0 اور میں نے کل یہ بتایا تھا کہ جیس نمبر کی پاور 0 ہوگی اس کا result ہمارے پاس کیا ہوگا 1 ہوگا ہم equal to ہمارے پاس کیا جب 2 کو ملٹیپلائی بھی کریں آپ کے پاس 64 بنتا ہے further باقی سارے 0 0 ہو جائے گی کیونکہ ساری 0 سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں پھر اس کا پلس 1 ہے پلس 1 ہمارے پاس کیا کیونکہ پاور 0 جب بنی تو ہمارے پاور 1 آگیا 65 اب 65 ہمارے پاس کس کا کوڑ تھا اگر یاد ہو تو کل میں ریوائز کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اے ہمارے پاس ریپریزنٹ کر رہا تھا آس کی کوڈنگ سکیم 65 کو اب اس نے نیچے میتھڈ کے سٹیپ دیئے کس طرح رائٹ ہون دا بائنی نمبر بیچی تھا 100 in the example لیس دا پاور آف ٹو فرام رائٹ ٹو لیف سٹارٹنگ ویر زیرو کہ رائٹ ٹو لیف ہم نے کیا کرنا زیرو سے سٹارٹ کرنا in this اس کا ملٹیپلہ ٹوز کراسپونڈنگ پاور آف ایچ بائنی ٹو جو بیس ہمارے پاس اس کی کراسپونڈنگ کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو پاور بھی کہہ سکتے ہیں ویلیو اندہ اباب اگزیمپل سیون بائنری ویلیو ہمارے پاس سیون بائنری ویلیو آٹ ہوں دس جو بھی جتنی بائنری ویلیو ہم اٹھنے ہی چلتا جائے گا اگر ہمارے پاس ادھر پندرہ بائنری ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہم پندرہ تک جاتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس step 5 add all دی ویلیو ان تمام ویلیو اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اس کے بعد write the answer the end the base subscribe جو بھی ہمارے پاس آئے گا پھر اس کی ہم base لگا دیں گے 10 10 base جب لگ جائے گے وہ ہمارے پاس دیسیمال نمبر جیسے ہم پڑھ چکے ہیں دیسیمال نمبر جیسیمال جیسے ہمارے پاس کیا ہے 10 next ہمارے پاس ہے hexadecimal to binary یہ بہت important اس میں بات سمجھنے والی ہے جس میں بہت سارے سٹوڈنٹ بہت ساری mistakes کرتے ہیں چھوٹی سنی بہت بڑی mistakes کرتے ہیں اب ایک بات سب سے پہلے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے hexadecimal to binary جانا ہے سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی دیجٹل لینا اس کا individual one by one ہم نے binary لینی ہے number ایک پہ one by one binary number one number two پہ minimum اور maximum اس کی 4 bit پوری کرنی minimum اور maximum کتنی ہے چار bit کو پوری کریں گے اگر zero ہے 0000 ہوگی چار پہ zero لگیں گی اگر one کی باری 0000 one بنے گا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم نے minimum اور maximum اس کی چار bit پوری کریں اس طرح table بنا جو آپ کے پاس digit دیا گیا اس ہی کے number کو لے کے آپ divide کر 2 سے ہمارے پاس کریں گے آپ اس کے minimum and maximum 4 bit پوری کر دیں گے سمجھ ہے ہمارے decimal بائنی جانے چاہیں گے تو 1 کے ہمارے پاس 400 1 بنائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس 3 کی بائنی کیا ہے 1 1 ہے لیکن ہمیں کسی bit چاہیئے 4 bit چاہئیے 00 11 کریں گے اس کے بعد D D ہمارے پاس کس ریپریزنٹ کرتا ہے 13 کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب D کی بائنری کیا بائنری بائنری 01 ہے ہمارے پاس اب اس دوساری کو ہم کیا کرتے گے merge کرتے گے کٹھا کرتے گے سمجھ جائے ہمارے hexadecimal to بائنری دیکھتے ہیں اس کی examples ہمارے پاس آئی گیا hexadecimal to convert the number to binary simply convert each hexadecimal to four digits چاہر چار digits آپ کے پاس values بنانی ہیں بائنری میں find the four digits binary values see the table ہم دیکھ چکی ہیں اب ہمارے next example ہمارے پاس اس کی دی گئی ہے ہمارے پاس سب سے پہلی example 823 823 اب 823 کو hexadecimal to کیا کرنا بائنری سب سے پہلے ہمیں دیکھنا اے کس کو represent کرتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کس کو represent کر رہا ہے 10 کو سمجھ ہے اب ہمارے پاس 10 کی بائنری دیکھیں کہ کیا ہے 10 کی بائنری ہمارے پاس 1010 ہے اس کی 4 bit پوری کوئی ضرور رہت نہیں ہے پھر اس کے بعد 23 23 23 ہمارے پاس 2 ایک لہذا digit 3 لیکن ہمیں کتنی bit چار bit پوری کرنے کے لئے ہم کیا کریں اس میں 0010 لگائیں اس کے بعد 3 بائنری values 0011 اب اس میں 0011 ہے 2 bit اس کے بائنری ہے اب 00 لگا کہ اس کی چار bit پوری کر دیں گے اگزیمپل اس نے کی ہمارے پاس convert ہو آسان یہ decimal سے ہمارے پاس آسان ہے صرف تھوڑی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کچھ digit لینا ہے اس کو individual بنانی ہے نمبر ایک پہ نمبر دو پہ ہم نے کیا کرنا اس کے minimum maximum 4 bit ہم نے بنانی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نمبر کمبائن کر دینا اکٹھے کر دینا یا ایڈ کر دینا جوڑ دینا یہ ہمارے پاس آسان سا طریقہ ہے اب ہمارے پاس بائری to hexadecimal یہ بھی اس سے آسان ہے بائری to hexadecimal بھی ہمارے پاس بہت ہی آسان ہے بائری to hexadecimal جانے ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا پھار نہیں بائری to hexadecimal جانے کے لئے سمپل ہمارے پاس جو بائری ہمیں دی گئی ہوگی جو بائری ہمیں گون ہوگی اس بائری کو کیا کریں گے ہمارے پاس کیا کریں رائٹ ٹو لیفٹ میں ایک دو تین چار ان چار ڈجٹ کو الیدہ کر لیں انڈر لائن کر لائن چار ڈجٹ کو انڈر لائن کر لیں پھر اگرے چار ڈجٹ کو لیں گے پھر اگرے یہاں تک پورے ہوگی اس کے بعد ایک دو تین چار دوسرے چار ڈجٹ کو انڈر لائن کر لائن لائن یہ ہمارے پاس دو کمبینیشن اس وقت بن جائیں گے اگر یہ دیکھیں تو اس نے بنائے ہوئے نیچے دو گروپ بن جائیں گے ہمارے پاس 000 110 پہلے ادھر سے تین یہ ہیں چار اور چار یہ ہیں اب اس کے بعد یہ کیا سی بن گیا اور یہ ہمارے پاس ریپریزنٹ کر رہا ہے اب ہمارے پاس ریزلٹ کیا گیا اس بیواد ہمارے پاس نیچے پھر اس نے ایک اور نمبر دیا گیا اب اس نے تھوڑے سی اس نے کہ ہائلائٹ کیا ہے کلر فول کر کے اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ نمبر تھا اس کو بنائی کریں سب سے پہلے وہی بات رائیٹ سائیڈ سے چار ڈیجٹ کو اٹھا لینا یہ لے لیا پھر ہم نے چار اٹھانے ہے اب یہاں بات سمجھنے کہ last پہ ایک بچہ ہے جو ایک بچہ وہ بھی چار ہی کاؤنٹ وہ کہ آپ کی بائن نہیں ہے اگر ایک بچہ وہ 0001 کو ریپریزنٹ کر رہی ہے دیکھیں اس نے ریپریزنٹ کروا دیا اب ہمارے پاس یہ آنسر بن گا 1 ای 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 سمجھ ٹی ہمارے بائنی سے ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی ہمارے پاس اسی طرح اس میں ہمارے پاس دونوں میتھڈ یوز کیا جائیں گے ایک میتھڈ ہمارے میتھڈ میتھڈ جب ہم ڈیسیمل 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 میں جائیں گے ڈیوی میتھڈ 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 یوز کریں گے پیچھے سلائیڈ آپ کو بتایا گیا اس کے بعد ہمارے پاس جب ہم ہیگز ڈیسیمل 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 جائیں گے پھر ہم کیا کریں پوزیشن میتھڈ ویٹی میتھڈ کو ہم یوز کریں پوزیشن میتھڈ یا ویٹی میتھڈ سیمپل سا ہمارے پاس ہے جو بھی ہمارے پاس ڈیسیمل میتھڈ کو یوز کرنا ہی دیسیمل ڈیسیمل ڈیسیمل ٹو ٹو م Shakir جائیں اللہ اوٹل ٹو بائندری جائیں جو کہ آپ کے بھی use book میں نہیں ہے previous book میں اوٹل ٹو بائندری بھی تھا اب اس میں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے سімپل سا آسان سا تریخہ کہ ہم جو next numberوں کا decimal ٹو بائندری والے number کی ہم base use کریں گے جب ہم decimal to hexa decimal جائیں گے تو تب بھی ہم کس کی benefiting اسیود کریں گے hexa decimal والے number systems کی پھر ہمارے پاس ہمارے پاس اگر ہوتا کہ ہمارے پاس اس میں decimal to octal ہوتا تو تب بھی ہم octal والے نمبر کی base کو use کرتے ہیں اب ہم اپنی example کی طرف سے 696 610 اب اس نے کیا کہ divide کیا 6960 16 سے divide کیا 4350 ہمارے پاس a بچا اب a کیا ہے 10 کو represent 10 ہمارے پاس بچ گیا دوسرے میں ہمارے پاس دوبارہ اس نے divide کیا 271 دوبارہ ہمارے پاس e بچا ہے 14 پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے 16 سے 6 divide کیا ہے f بچا ہے 15 اس کے بعد ہمارے پاس 16 1 0 بچا ہے اس کے بعد 0 1 یہ بھی as it is ultra ہی لکھنا ہے نیچے سے اس کو اوپر لکھا جائے گا ہمارے پاس تب ہمارے پاس یہ کیا ہے binary بن جائے گا اب 10 fea 16 hexadecimal میں convert ہو چکا ہے اب hexadecimal hexadecimal to decimal اس میں hexadecimal to decimal اب hexadecimal to decimal کیسے جائیں گے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہم آسان سے طریقہ کارک اس میں ہم position method کو use کریں گے یا ویٹے ہی method کو جو پھر اس نے بتایا ہے وہی بات ہم position لگائیں گے سب سے پر اس number کی یہ کس position پہ exist کرتا ہے کس location پہ exist کرتا ہے اب c 9 2 1 اب 1 کس پہ represent کر رہا ہے 0 پہ 2 کس پہ represent کر رہا ہے 1 پہ 9 کس پہ represent کر رہا ہے 2 پہ اس کے بعد c کس پہ represent کر رہا ہے 3 پہ 0 1 2 3 ٹھیک ہے اب c multiply by ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جب ہم نے اب decimal میں جانا ہے تو پھر ہم نے hexadecimal والی ہی base use کریں جب ویٹے ہی method use کرنا ہے c multiply by 16 کی پاور 3 plus 9 multiply by 16 کی پاور 2 plus 2 multiply by 16 کی پاور 1 اس کے بعد plus 1 multiply by 16 کی پاور 0 16 کی پاور 0 اب 1 آجیں گے ہمارے پاس اب ہمارے پاس 12 کو multiply by 4 0 6 9 6 سے کریں گے پھر plus 9 multiply by 26 اب 2 multiply by 16 plus 1 multiply by 1 اب تو سوال اب ان سب کے number کو ہم ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس answer ہے 5 1 4 8 9 base 10 وہ ہمارے پاس decimal number system امیر کرتا ہوں گے یہاں تک آپ سمجھا کی ہوگی پھر بھی اگر نہ سمجھے تب questions یا comment box میں کر کے یا ان ایڈویجر ہمارے ورس ایپ number یا ورس ایپ laureate group of school گروپ میں confirm کر سکتے ہیں next topic جو اب ہمارے پاس ہوگا lecture number 11 اس میں ہمارے پاس memory and storage کو discuss کریں گے memory and storage کیا ہے memory کیس طرح کام کرتی اور ایک بات داتا چلو چاہتے ہیں تمام students کے لئے یہ ہے instructions ہیں especially laureate group of school کے لئے جتنی ہم نے conversion کی ہم انہوں نے each conversion heard decimal to binary binary to decimal hexadecimal to binary اور decimal to hexadecimal اور hexadecimal to decimal ان سب کے پانچ پانچ numerical انہوں نے اپنی مرضی لے کے اپنے register پہ خود سے پرفارم کرنے ہیں اور اس کو ضرور کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس topic میں انشاءاللہ discuss کریں گے lecture number 11 میں کونسا کا top memory and storage آج کیلئے ہمارے پاس اتنے کافی اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں لیکن number 12 میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے thank you جزاک اللہ